بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی اپاس حمدانی آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آٹ ٹی وی آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سرکار جعفر تواب سلام اللہ علیہ احباب گرامی یہاں موقع ہے کہ میں ایک مشہور عام اشتباع کا اضالہ کرتا جاؤں تاکہ جن لوگوں کو اس معاملے میں غلط فہمی ہوئے وہ اپنی اصلاح کر سکیں عام کتب میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جناب جعفر تواب سلام اللہ علیہ ہمارے شہنشاہ زمانہ عجلاللہ فرج شریف کے دشمن تھے اور انہوں نے دعوی امامت فرمایا تھا اور امام زمانہ عجلاللہ فرج شریف کے وجود سے انکار کیا تھا اور شیعوں کو پریشان کیا تھا دوسرا تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ شراب خورتے رکاساؤں میں زنگی گزارتے تھے خود بھی ساز بجاتے تھے اور رقص و سرور کی محفلیں بھی جماعتتیں وغیرہ وغیرہ انہی الزامات کو دیکھ کر اکثر محبان محبان اہل بیعت ان کے بارے میں زبان بھی کھولتے ہیں میں اپنی بات کروں جب ہمیں معلوم ہوا کہ جناب جعفر تواب سلام اللہ علیہ نے ہمارے آقا عجلاللہ فرج شریف کی مخارفت کی ہے تو ہماری زبانیں بھی ان کے خلاف کھولی تھی جب اصل راز سے مالک پاک عجلاللہ فرج شریف نے پردہ ہٹایا تو ہم نے توبہ کر لی دوستو بات یہ ہے کہ آپ تاریخ امام ذاتگان صلوات اللہ علیہم اجمعین کا متعلق کریں آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کسی بھی امام حق کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی نہ کسی امام ذاتے نے امامت کا دعویٰ نہ کیا اور خود کو امام وقت کا مخالف نہ بتایا ہو حتیٰ کہ امام زین العابدین کے چچا جان سرکار محمد حنفیہ نے بھی ان کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ فرمایا تھا حالانکہ امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا تھا کہ جو آدمی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن سلوک کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ ہماری باقی اولاد صلوات اللہ علیہم اجمعین سے حسن سلوک کرنا حسن سلوک کرے ہاں جو شخص صرف ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہو تو اسے لازم ہے کہ وہ سرکار محمد حنفیہ علیہ الصلاة والسلام سے حسن سلوک کرنا کیا ایسی آلہ شخصیت بھی دنیا کی پرستار ہو سکتی ہے کیا ان کی بھی امام وقت کے ساتھ مس انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے نام سے ایک لوگ کا ذکر موجود ہے کہ جس میں انہیں پاک سیدت نسال آلمین صلوات اللہ علیہ نے سارے آئمہ مقصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے اسمائے مبارکہ دکھائے تھے بارہ امام جو ہونا ہے وہ کون کون سے ہیں اور ان کے اسمائے مبارکہ کیا کہیں ان کے امہات گرامی صلوات اللہ علیہ کے اسمائے مبارکہ بھی اس میں مرکوم تھے اور آج تک ہمارے کتب میں وہ موجود ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جناب جابر کو وہ لح دکھائی گئی تھی اور جو خاندان پاک صلوات اللہ علیہم اجمعین کے مقدس افراد تھے تو انہیں وہ لح نہیں دکھائی گئی تھی بارہ آئمہ حدا صلوات اللہ علیہم اجمعین کے اسمائے مبارکہ کے نصوص آج ہزاروں کی طالات میں ہماری کتابوں میں موجود ہیں تو کیا ان کی اپنی اولاد پاک صلوات اللہ علیہم کو ان کے اسمائے مبارکہ اور ان کے بارے میں جو نصوص ورد ہوئے تھے وہ معلوم نہ تھے دوستو ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ حقیقی امام علیہ السلام کے تحافظ کے لئے کیا جا رہا تھا اس سے پہلے کہ میں ان واقعات کو اجمالی طور پر بیان کروں پہلے آپ کو جدید دور کا ایک واقعہ پش کرتا ہوں تاکہ آپ ہمارے مقصد کو کماہ کا سمجھ سکیں ماضی میں جب اسرائیل نے مصر پر ایک حملہ کیا تھا تو اس وقت مصر کے بمبار تیارے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لئے تیار کھڑے تھے مگر رنوے پر کسی متوقع حملے سے حفاظت کے پیش نظر مصری افواج نے یہ انتظام کیا تھا کہ ہر بمبار تیارے کے ساتھ ایک دمی نقلی تیارہ کھڑا کر دیا تھا تاکہ اگر دشمن ہوائی حملہ کرے تو اس میں سارے تیارے نہ سہی کچھ تو بات جائیں گے اور ہوا بھی یہی بلکل اسی طرح خاندان پاک نے بھی اپنا حفاظتی انتظام کیا ہوا تھا کہ ایک امام پر جب کوئی خطرہ نظر آتا تھا تو کئی کئی امام زادگان اپنے آپ کو امام بنا کر پیش کر دیتے تھے اور خود شہید ہو جاتے تھے آپ دیکھیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جناب محمد حنفیہ صلوات اللہ علیہ نے انتقام کا ایک منصوبہ بنایا جس میں جناب مختیار سکشفی کی حکومت عرب پر شامیوں کی حکومت تھی حتیٰ کہ مدینہ بھی انہی کے تصرف میں تھا اب اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ہی جناب مختیار صلوات اللہ علیہ کو تیار کیا ہوا ہے یا ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے پھر مدینہ میں ان کی ذات پر حملہ ہونے کا سو فیصد احتمال تھا دوسری طرف شیعوں میں یقیدہ راج تھا کہ جہاد صرف امام ہی کی سرپرستی میں ہو سکتا ہے اس لیے اگر جہاد کی تحریک چلانا تھی تو اس کے لیے ایک نیا امام بنانا ضروری تھا کہ دشمن کی توجہ ازلی اور حقیقی امام کی طرف سے ہٹائی جائے اور اپنا کام کیا جائے اس کے لیے جناب محمد حنفیہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی امامت کا دعویٰ کیا اور سلسلہ انتقام جاری ہو گیا مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب سرکار محمد حنفیہ صلوات اللہ علیہ کے گھر اطر کو گھیر لیا گیا اور ان کی گھر کی گر آگ لگانے کے لیے لکڑیاں بھی جمع کر دی گئیں تو این وقت پہ مختیار سخفیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ نے بچا لیا وہ جبل رزوی جو مدینہ ستیس میل عربی مکہ کے راستے پر روحہ کے مقام پر ہے کی طرف ہجرت فرما گئے اور پھر جناہ مختیار نے ان کی حفاظت کی پیش نظر یہ دعویٰ کیا میں کسی اور امام کو نہیں مانتا بلکہ میں خود امام ہوں میرا کام ہے شنشاہ کربلا علیہ السلام کا انتقام لینا سو وہ میں لے رہا ہوں اس کے بعد یہ اعتراض ہوا کہ امام تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں کسی نبی کی نص موجود ہو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ دوستو تم انتقام لینے میں میری مدد کرو اور یوں سمجھ لو کہ میں کسی نبی کو بھی نہیں مانتا بلکہ مجھ پر وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا ہے اس لئے میں ہی نبی ہوں اور میں ہی امام ہوں تم میرا ہی کلمہ پڑھو اور امام علی مقام صلوات اللہ علیہ کا انتقام لو آپ اس سارے معاملے پر غور کریں گے تو صاف نظر آئے گا کہ پہلے تو امام زین اللہ عبدین صلوات اللہ علیہ کی حفاظت کیلئے جناہ محمد لا تلقی کا اعلان کر کے اپنی امامت اور نبوت کا دعویٰ کر دیا تو کیا واقعی وہ خود کو نبی یا امام سمجھ دیتے یا ان کا یہ دعویٰ امام حق علیہ السلام اور ان کے پاک خاندان صلوات اللہ علیہ مجمعین کی حفاظت کے لئے تھا جب تک سلسلہ انتقام جاری رہا سرکار محمد حنفیہ علیہ السلام نے کبھی بھی امام زین اللہ عبدین علیہ السلام کے سامنے دعویٰ امامت نہیں فرمایا جب سلسلہ انتقام ختم ہو گیا تو اب ضروری تھا کہ جن لوگوں نے اس دعویٰ کو دست سمجھا ہوا تھا وہ صدق دل سے جنہاں محمد حنفیہ صلوات اللہ علیہ کو امام سمجھ رہتے ان کی حدایت کرنا بھی انہی کا فریضہ تھا اس لئے آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم اپنے بتیجے سے اب فیصلہ کن بات کرتے ہیں کہ وہ امام ہے یا ہم امام ہیں اس پر سارے لوگ جمع ہو جائیں اور یہ فیصلہ یہاں نہیں ہوگا بلکہ حرم کعبہ میں اسی طرح ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور جب حرم کعبہ میں سارے لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے اپنے دعوے کا یادہ فرمایا تو امام زینال عبدین علیہ السلام نے فرمایا چچچان آپ اپنی امامت کی گوائی حجر الاسود سے دلوا دیں تو آپ امام ہیں اگر حجر الاسود ہماری امامت کی گوائی دیتے تو پھر آپ ہمیں امام مانیں گے انہوں نے از کی یہ بات معقول ہے پھر انہوں نے جا کر حجر الاسود سے فرمایا کہ تم ہماری امامت کی گوائی دو مگر حجر الاسود خاموش رہا تو اس کے بعد امام علی مقام صلوات اللہ علیہ نے جا کر حجر الاسود سے گوائی دلوائی تو سارے لوگوں کے سامنے ان کی قدموں میں جھک گئے اور جن لوگوں کو اپنی طرف کھنچا ہوا تھا انہیں بھی ان کے قدموں میں جھکا کر حق ہدایت بھی ادا فرما دیا اب اس سارے معاملے کو غور سے دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ انہوں نے کب امام انہیں کا دعویٰ کیا بلکہ انہوں نے تو امام حق و امام حقیقی کی حفاظت کیلئے سب کچھ کیا ہے تاریخ میں ایک تحریک کا ذکر ملتا ہے جو ایک شخص نے چلائی تھی جس کا نام تھا سپارٹیکس اس نے جب انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی تھی تو اس کی تحریک نقام ہوئی اور وہ اپنے بہت سے ساتھ میں سمیت گرفتار ہو گیا تھا لیکن اس کی شکل سے انگریز واقف نہ تھی صرف نام سنا ہوا تھا پھر جب اس سارے قیدی ان کے سامنے لائے گئے تو انہوں نے پوچھا میں سے سپارٹیکس کون ہے تو اس وقت اس کے سارے ساتھ کیوں نے کہا ہم سپارٹیکس ہیں مخالفین نے جتنا ظلم کیا مگر کسی نے اصل سپارٹیکس کی نشاندہ ہی نہ کی اب اس مثال سے دیکھیں کہ وہ لوگ جو سپارٹیکس ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے کیا ان کی نیت خراب تھی کیا وہ سپارٹیکس کو ملنے والے کسی انعام کو اڑپنا چاہتے تھے بلکہ وہ تو اپنی موت کو گلے لگا رہے تھے اسی طرح جب جملہ امام ازاد دوں کو معلوم تھا کہ امامت کا دعویٰ تلواروں کی نیچے گردن رکھنے کے متراتف ہے مگر پھر ہوئی وہ امامت کا دعویٰ اس لیے کر رہے تھے کہ کسی طرح اصل امام بچ جائیں چاہے وہ ہماری جانے لاکھ بار کیوں نہ قربان ہو رہے یعنی آپ امام ازادگان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں ایک ایک امام کے دور میں کئی کئی امام ازادگان نے دعویٰ امامت کی ہے اور شہادت کی دل ان کو سینے سے لگایا ہے خصوصا جب منتقے میں حقیقی عجر اللہ فرج شریف کا زمانہ قریب سے قریب تر ہوتا ہے تو اس دور میں ایک ایک سال میں دو دو تین تین امام ازادگان صلوات اللہ علیہم اجمعین شمع امامت پر پروانہ وار نصار ہو رہے تھے اور اصل مقصد یہ تھا کہ امام حقیقی کی طرف سے دشمن کی توجہ ہٹائی جائے چاہے ہو اس میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے اسی طرح جناب جعفر طواب سلام اللہ علیہ کا معاملہ تھا ایک طرف وہ اپنی امامت کا دعویٰ کر رہے تھے ساتھ ہی اپنے پاک بھائی کی اولاد کی نفی کر رہے تھے اور وہ دربار بغداد کو یہ باور کروا رہے تھے کہ ان کی کوئی اولاد تھی ہی نہیں تم انہیں تلاش قاضی کے پاس میراز کا دعویٰ بھی کر رہے تھے کہ ہمارے بھائی کی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے جائدات ہمیں دی جائے لیکن جو مومنین اصل امام سے ناواقب تھے انہیں اصل امام کی طرف بیہینا بھی ان کے لیے ضروری تھا اس کے لیے انہوں نے اپنے اوپر غیر شریع افوال کا لپاس چڑھایا تاکہ جو مومن دیکھے گا کہ ساز بجا رہے ہیں توافوں کے زمرے میں بیٹھے رقص دیکھ رہے ہیں یا ہاتھ میں جام شرابی ہے اور یہ بات چھپ کر نہیں کی جا رہی بلکہ درجائے دجلہ کے کنارے دن دہارے کی جا رہی تھی اور وہ بھی اپنے بھائی کی شہادت کے فوراں بار یہ کام کیا جا رہا تھا کہ جو شخص انہیں حقیقی امام سمجھ کر ان کے پاس آئے تو دیکھ لے وہ امام نہیں بلکہ نعوذ بللہ برائیوں میں اُلجی ہوئی جیسا کہ علی بن سنان موسلی کے واقعے میں کہ وہ بھی مال امام لے کر انہیں پیش کرنے آئے مگر انہیں دجلہ کے کنارے ناؤ نوشت و تاؤس اور باب سے کھیلتے دیکھا اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب جعفر تواب سلام اللہ علیہ نے اگر مومنین کے سامنے اپنی غیر شریع تصویر بنانا ہی تھی تو کسی چھوٹے موٹے غیر شریع مظاہرے سے بھی یہ تصویر بنائی جا سکتی اس آخری درجے تک جانے کی کیا ضرورت تھی کہ ہاتھوں میں شراب کا نمائشی جام اور سامنے رقص و سرور کی بزم ہمیں اس سوال کے جواب کیلئے اس زمانے کے رائج عدیان و مذاہب کے احکام اور لوگوں کی نفسیات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے دوستو اس دور میں دو طرح کے مذہب رائج تھے ایک طرف خوارج اور ان کے ہمنوا اہم مزاج اقائد تھے جن میں نبی اور امام کا کچھ تصور نہ تھا بلکہ وہ عمال ہی کو سب کچھ بتا رہے تھے اور ان کے خیال میں عقیدہ کی کوئی حصیت نہ رکھتا تھا بلکہ عبادت ہی سب کچھ تھی عبادت ہی پر نجات کو موقوف کر دیا گیا تھا دوسری طرف اسمائیلہ اور کرامتہ جیسے اقائد رائے تھے جن میں عمل کی کوئی حصیت نہ تھی بلکہ وہ اس طرح تبلیغ کر دیتے کہ صرف امام وقت سے محبت کرو اس کے بعد جو برائی کرو تمہاری آخرت محفوظ ہے کیونکہ نجات سے عمل کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس کے ساتھ ان کا یہ تصور بھی رائی تھا کہ امام کے لیے موثوم ہونا ضروری نہیں بلکہ امام جتنے غیر شریعت اور عمال کرے وہی شریعت بن جاتے ہیں اور امام شریعت کا پابند نہیں بلکہ شریعت ہے امام وقت کے عمل وہ حکم کا نام ہے اسی طرح آج بھی پرنس کریم آغا خان صاحب کو امام ماننے والے یہی کچھ سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت کے پابند نہیں بلکہ شریعت ان کی پابند ہے اور انہوں نے یہ حکم بھی دے رکھا ہے کہ اس طور میں نماز پر اپنا وقت پر بات نہ کرو ہم نے تمہیں نمازیں معاف فرما دی یہ بات کچھ تو درست بھی ہے کہ جو امام حقیقی وولی حق کو اس کا ہر حکم این شریعت ہوتا ہے کیونکہ وہ مربوط بلہ ہوتا ہے اور مشید الہیہ کا آشیانہ ہوتا ہے اور مات شعون الانج شاء اللہ کا مصداق ہوتا ہے اس لئے اس کا ہر فعل این دین ہوتا ہے مگر اس طور میں دیگر مذہب نے اس حق کو اپنے باطل کی تعید میں کھڑا کیا ہوا تھا اس طور میں ایک یہ شیعہ مسلک ہی تھا جو عقیدے اور عمل کو ایک برابر کا درجہ دے رہا تھا اس مذہب میں یہ تصور موجود تھا کہ سب سے اہم چیز عقیدہ ہے اور جو نجات عقیدے ہی پر ہے مگر عقیدے کی تصدیق کون کرے گا اس کا جواب یہ تھا کہ عقیدے کا سب سے بڑا گواہ عمل ہوتا ہے اس لئے جتنا اہم عقیدہ ہے اتنا ہی اہم عمل و عبادت و تذکیات نفس بھی ہیں اس طرح شیعہ مسلک عقیدے اور عمل کوئی شخص نہیں ہے کاش یہ شیعہ نہ ہوتے یہ تھا اس دور کے مذہب کا مزاج اس میں اگر جناب جحفر طواب علیہ السلام غیر شریع افوال کا کچھ چھوٹا موٹا مظاہرہ فرماتے تو عام مومنین سے اگنور کر کے انہی کو امام سمجھ رہے تھے اور اس لئے ان کے حدایت کے لئے جو عمل جاری کیا تھا وہ عدورہ رہ جاتا اس لئے انہیں دکھاوے کے لئے طائفوں کو درجائے دجلہ کے کنارے بلا کر شام کے وقت سارے رہوسا کو جمع کر کے بزم جمانا ان کے سامنے دکھاوے کی شراب نوشی کرنا اور آنے والوں کے سامنے اپنی ایک انتہائی غیر شریع تصویر بنانے کی اشد ضرورت تھی اور اس کے سوا ان کا مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا اس لئے انہوں نے مومنین کے سامنے اپنی غیر شریع ایمیج بنا دی اور دشمن کے سامنے بھی خود کو ایک بے وقوف اور لالچی انسان بنا کر پیش کر دیا حتیٰ کہ ایک دن محطمت معلون کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہیں ایک لاکھ درہم بیس ہزار دینار دوں گا تم شیعوں سے کہو مجھے امام مال لے اور تم میری امامت پکی کروا دو اس وقت عباسی معلون کو بھی مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ آپ جیسا نا سمجھ میں نے کوئی نہیں دیکھا کیا آپ مجھ سے اپنی امامت پکی کروانے ہیں آپ خود سوچیں کہ شیعہ عوام میرے کہنے پر آپ کو کیسے امام مانیں گے آپ خود کو درست کریں اور اپنے لالچ کو چھوڑیں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے اسی طرح انہوں نے دشمن کے سامنے بھی اپنی ایک لالچی شخص جیسی ایمیج بنا دی اور اس طرح خود بھی محفوظ رہے اور اپنے شہنشاہ بتیجے عجر اللہ و فرج شریف کی حفاظت میں بھی مصروف رہے ان کی قربانی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے جنہوں نے اپنی ذات کو تلواروں کے سائے میں نے رکھا اور اپنوں کے سب وہ شتم کی بچھاڑوں میں بھی رہے مگر حفاظت امام کی ڈیفٹی بڑی خوش اسلوبی سے نبائی اور کسی کو گمرہ بھی نہ ہو نہ دیا ہاں جو کوئی اخماس اربع میں سے کوئی مال لاتا اور بلا سوچے سمجھے پیش کرنا چاہتا تو فرماتے کہ ہمارے بھائی تم سے کس طرح مال وصول فرماتے تھے اس نے بتا دیا کہ وہ تم مہر شدہ مال کی پہلے تفصیل بتاتے تھے پھر مال وصول کرتے تھے اس پر شور مچا دیتے تھے کیا تم مجھے عالم الغعب سمجھتے ہو کیونکہ یہ تو غعب کی باتیں ہیں جو اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا اور تم ہمارے بھائی پر بھی الزام لگا رہے ہو کہ وہ علم غیب رکھتے تھے اب یہ معاملہ ہم دربار میں لے جائیں گے اور بغیرہ بغیرہ اس طرح وہ انہیں مال لیے بغیر بغا دے دیتے اسی طرح وہ مومنین کی بھی افاظت کر رہے تھے جب مومنین نے انہیں برا بہلا کہنا شروع کیا تو امام زمانہ عجراللہ و فرج شریف کی توقیم مبارک ساتھ اور ہوئی کہ آپ لوگوں ان کے بارے میں زبانیں مت کھولیں یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے تم اسے برادران یوسف علیہ السلام کی طرح کا معاملہ سمجھو اور انہیں برا مت کہو انہیں ہم خود سنبھال لیں گے یعنی جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جسے دین حق نصیب نہ ہوا ہو اس لئے جناب جعفر طواب علیہ السلام کے نام پاک کا ایک جز طواب بن گیا تو اکیم مبارک کے لفاظ یہ تھے آپ طریقہ اٹھا کر دیکھیں ان کی چوبیس اولادیں تھی ہیں اور جتنے بھی بیٹے تھے سارے شہنشائے زمانہ عجر اللہ و فرج شریف کے خواست میں شامل تھے ان کی نسل میں لا تعداد اولیاء اور فا و صلحہ کا سسلہ جاری راہ ہے پاک و ہند میں جتنے بخاری سعداد ہیں وہ انہی کی اولاد میں ہیں اور سارے سعداد بخاریہ کے جو جناب سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ان میں ہر شاہ کی دوسری تیسری پوشت میں کوئی نہ کوئی صاحب کشب و کرامت بزرگ آتا رہے یہ یوں ہی نہیں بلکہ یہ سب جناب جعفر تواب سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی کے زندہ ثبوت ہیں آپ کتب غیبت اٹھا کر دیکھیں اس حفاظت کی کام میں جناب جعفر تواب علیہ السلام کے گھر کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب مومنین ان سے سوشل بائیکارڈ کیا تو فاکو پر نوبت آگئی اس وقت امام علیہ السلام نے ان کی کفالت فرمائی اور وہ بھی جدہ تاہرہ صلوات اللہ علیہہ کے ذریعے یعنی آٹا گنم سے لے کر پاک دختران صلوات اللہ علیہہ ان کی چادرے تک وہاں سے پہنچائی جاتی تھی جبکہ وہ جدہ تاہرہ صلوات اللہ علیہہ شہنشاہ زمانہ جلاللہ فرجہ شریف کی وسیعہ تھی ان کے سامرے میں نائب تھی اور وہی جناب حسین الاسکری علیہ السلام کے ذریعے ان کی کفالت فرمائی اس لئے کسی بھی مومن کو ایندہ ان کے بارے میں کسی غلق فہمی میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ ان کا نام ہمیشہ اعترام سے لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ حفاظت امام زمانہ جلاللہ فرجہ شریف کے لئے کیا ہے اس لئے وہ قابل اعترام ہیں یہاں ان کے حالات زندگی نہیں لیک سکتا بس ان کے بارے میں جو اشتوا عوام میں موجود ہیں اسے رفع کرنا ضروری تھا اب آپ اس پہ مزید غور کریں گے تو ساری باتیں کھلتی چلی جائیں کہ جتنے بھی امام زدگان علیہ السلام نے خروج فرمایا ہے انہوں نے افاظت امام وقت علیہ السلام ہی کے لئے فرمایا ہے چاہے وہ جناب زہد ہیں یا یہیہ ہیں ہر امام پاک علیہ السلام کی حفاظت کے لئے اور ظالمیوں کی توجہ اصل امام کی طرف سے اٹھانے کے لئے کئی کئی امام زدگان علیہ حم صلی اللہ علیہ السلام نے قربانیوں دی ہیں وہ قابل تعظیم ہیں اس پر مہر تصدیق ثبت فرمانے کے لئے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کاش کوئی سید زادہ ظالمین کی خلاف خروج کرے اور ہم ان کے اہل وعیال کی کفالت فرمائے اور پھر جب ان کے فرمان پر کوئی خروج فرماتا ہے اور ان کی حفاظت کے لئے اپنی جان کو تلواروں کی بار میں جھنگ دیتا ہے تو کیا اس کا یہی صلاح ہے کہ شیعہ اور محبان اہل بیعت انہیں اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کا دشمن بنا کر زبانیں کھولنا شروع کر دیں اس لئے میں تمام شیعہ سنی بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جس شخصیت کے بارے میں کلی طور پر معلوم نہ ہو کہ وزور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی تشمن ہے تو اس پر بلا تحقیق کوئی فتوہ سادر نہ کیا کریں اور نہ ہی ان کے بارے میں زبانیں کھولیں بلکہ ان کے امور کو اللہ جلی جلالہ کے حوالے کر دیں اور اپنے آپ کو ان کے معاملے میں محفوظ کر لیں اور ان کے بارے میں کوئی منفی رائے قائم نہ کریں یہ احتیاط اور اطالت فکری و اعتقادی کا تقاضہ ہے دوستو آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد چافر الزمان نقوی البخاری سرکار دام زلہ تعالی کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مادن العسمت فی صورت ام القائم الحجت صلوات اللہ علیہ سے پیش کیا ہے اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ جل اللہ جل یا صفینت النجات یا ولی المسلمین یا سائر البائر یا سارت الحسین عجل اللہ تعالی فرجق و صلوات اللہ علیہ یا ربہ محمد و علی محمد صلی اللہ محمد و علی محمد و اچل فرجہ علی محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم